اگر گفتگو کی جائے تو ایک ایک رات ہو کیونکہ حسین پاک رات کی تاریخی میں جد چلتے تھے تو اللہ نے ایسا نور میرے آقا حسین کو دیا تھا کہ حسین آزم رات کی تاریخی میں ہجرے میں جاتے تو پورا ہجرہ اجالے ہی اجالے میں بدل جاتا تھا بڑا کمار تھا حسین آزم کا اور زمانی تو ایسی تھی پیارے آقا حسین تھی کہ موزمان آج کی زمانی کو بیک کر یہ کہیں گے تھے ایسے رہو جیسے کہ علی کا نور نظر نبی دو جہاں کا نمازہ حسین رہتا ہے اب یہ آپ نے حضرت سے بفتگو سماک کی کہ امام حسین مدینہ شریف سے مکہ پہنچے لیکن حضرات دیکھئے بہت اس میں باتیں ہیں بہت سارے نکتے ہیں بس مختصر طور پر ایک سرسری طور پر میں بھی ذکر کرلو تاکہ میرے دن کو سکون مل جائے وہ کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب سات ہجری میں حضرت امیر معابیہ کا انتقان ہو گیا اور یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے مطالبہ کیا کہ حسین سے کہو ہماری بیعت لے لیں یمان حسین کو معلوم تھا یہ خاصت کو فاضی رہے بہت ساری لمبی گفتگو ہے مقصد یزید کا یہ تھا کہ ہم تخت پر رہ کر کے ایسا مار کر دیں کہ مسجد کے آنکر جہاں ایک دانی مزلنا ہو وہی دوسری دانی شراب کی بوٹل بھی ہو یزید کے جائدہ تھا مسجد کے نمبر و محراب پر جہاں قرآن کے وران رکھے ہو وہی دوسری جانب شراب کی پتیاں بھی رکھی ہو جزید کے جائدہ تھا جس طرح اور عورتوں سے اسلام میں رشتے کو شادی کو جائز کہا ہے ایسے ہی سگی پہنوں کے ساتھ نکاح کر لیا جائے اس کی خواہش و طمع نہیں تھی مسجد کا موزن مسجد کا امام فاسقے مولین ہو شرابی ہو جسانی ہو کبابی ہو وہ یہ چائدہ تھا کہ جو بھی مسلم حکمرہ ہو وہ عیاش وقت کا بدبخت ہو خسین آدم چاہتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوگا اسلام اور مسلے کا نگہبان وہی ہونا چاہیے جو میرے نانا جان چاہتے تھے ان کے نانا کیا چاہتے تھے طبیعت کو مد دیکھنا دیکھنا تو مصطفیٰ کی لائی شریعت کو دیکھنا آج مسجد کے مینار جو نظرہ رہے ہیں مسجد کے محرات جو پاک اور تیم اور تاہیم کی ساہیرے رہے ہیں یہ کسی اور کی افتیان نہیں ہے یہ شہیرے گرب و بلا پیکر اس طب ورنہ کی محنتوں اور ان کی کاویشوں کا نتیجہ ہے ورنہ یزید پوری طاقت کے ساتھ مسجدوں کی حرمت کو خدم کرنا چاہتا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت یزید نے ایک طور پر انکار کر دیا اور جب نکلنا چاہے مدینہ شریف سے تو آپ پہنچتے اپنے نانا جان کے مزار پر مزار مصطفیٰ پر پہنچ کر کے عرض کرتے نانا جان اگر آپ حیات جسمانی کے ساتھ ظاہری طور پر ہمارے روبرو ہوتے تو نانا میں آپ سے صلاح اور مشورہ لیتا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے نانا جان آپ ہمارے نظروں کے ساتھ ظاہری طور پر پہنچیں میرے اببا حضور علیہ مرددہ نگی ہیں میری ماں مادمہ زباں نگی ہیں میرے بھائی حسن مصطفیٰ ظاہری طور پر ہمارے سرمنے نگی ہیں اب میں کس سے مشورہ کروں تو طربت پہنبر سے ایک آواز آجی ہے اے بیتا حسین اب ایسے ماہور میں کسی اور سے نہیں اپنی بہن سینب سے مشورہ کر لے تیری بہن سینب جو صلاح و مشورہ دے اس کا مشورہ اچھا اور بہتر ہوگا جنانکہ حسین پاک وہاں سے مکلے اور اپنی بہن سینب کے گھر جاتے ہیں سجدہ زینب کے پاکان کا دروازہ بند رات کی تاریخی ہے سارے مدینہ دیوہ کے لوگ سو رہے ہیں مگر سجدہ زینب کے دروازے کی کنی کو جب حسین آزم نے کھٹ کھٹائی ہے سجدہ زینب نے فوراں دروازہ کھولا امامی حسین کو دیکھ کر کے کہتی ہیں بھائی کیوں آئے حسین آزم نے بہن کو دیکھا دیکھتے ہی ناں کو یہ آنسوں آنے سجدہ زینب کہتی ہیں اے بھائی تو رکھ رہا ہے تو سجدہ زینب سے امامی حسین نے کہا اے میری بہن زینب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رات اسیہ ہی فیر جاتی تھی میرے اببا کا گھر ہوتا تھا ایک مسلح بھی صاحب ہوتا تھا میری ماں فاطمہ کبھی ناں کبھی سردے میں کبھی قیام میں کبھی رکو میں کبھی قرآن کی تیارت میں لگی رہتی تھی آگ میں نے کچھ کو دیکھا تو میری ماں فاطمہ کی یاد آگئی کیونکہ آگ تو بھی مسلمے پر کچھیں نظر آئی تو میرے دل کو سمور گئے گا کہ میری ماں نظروں کے سامنے تو رہی ہے مگر کن کیوں نے نظر رہتے دیگر سیدنا زیرہ انہی کی تصویر پر کر کے انہی کی عداؤں میں کوئی بھی نظر آ رہی ہے کہا بھائی بتا کیوں آیا تو سیدنا امام حسین نے ساری قیفت کو بتائی اور بتانے کے بعد میں کہا اے بہن زینب میں خجرے سے نکل لہا تا یزیدی ظلم و ستم کی ہواوں کو دیکھ کر کے تو مجھے ایک آواز آئی کیا آواز آئی امام حسین رہی اللہ اللہ تعالیٰ کی بہن سے کہتے ہیں اے میری بہن آواز آئی کہے حسین مجھ کو بتا دے شہید کرمو پھلا پیٹرے سمرو مزار امام حسین کہتے ہیں میں سوہ دیکھا یہ کون مجھ کو کہنا ہے مجھ کو بتا دے میں دفعی قائعیں دیتا ہوں کوئی نظر نہیں آیا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا سامنے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پیچھے دیکھا کوئی حضر نہیں جایا اے بہن سینام پھر میں نے کہا آہدو ہے تو جو بچھلے کا مقامہ کر رہا ہے کہ ایک دھیری آراز آتی ہے حسین میں آپ کے نانا کا دینے اسلام ہو اے حسین تو اس کو بتا رہے حسین پاک کہتے ہو میں نانا کے دین سے بہن سینام یہ کہا اے بہن سینام میں نے نانا کے دین سے کہا اے میرے نانا کے دین تو کیسے بچے گا تو دین مصطفیہ حسین سے بچھلو کر رہا ہے اے حسین اہم یقین کے شروع سے کھڑیاں دو لے مجھ کو کمزور کر رہا ہے جس کو فضور دے میرے پیو اور راہر کھڑیا ہے حسین تو مجھ کو بتائے تو حسین آخم کہتے ہو میں نے کہا اے میرے نانا کے دین تو کیسے بچے گا تو دین مصطفیہ سے آگان آمی ہے اے حسین مجھ کو بچھا ہے تو بچائیں گے گئے بہت سالی کو روانی دینی پڑے گی حسین نے کہاں بتا تو میرے نام کے دیر دوستہ روانی دینی پڑے گی تو دینے مصطفیٰ نے مستے کہا چھے راہ کے بچے کو دینا پڑے گا حسنگی سالی کو دینا پڑے گی اور محمد خانجے کو دینا پڑے گا حلیر پرہ سکیشے پہنگر کو دینا پڑے گا ابباس خانجے پہنگر کو دینا پڑے گا محمد خانجے پڑے گا محمد خانجے پڑے گا تو حسین آزم کی بہن سے کہتے ہوئے اے ملی بہن میں نے فیصلہ کیا ہے چار دے دے نبی کے دل کو بچا لے وہ سیدہ خیلت کہتی ہوئے میرا بھی یہی فیصلہ ہے طبیعت کو نہ دیکھ نانا کی شریعت کو دے مانا بھائی حسین آزم نے فیصلہ لے لیا طبیعت نہیں دیکھنا ہے نانا کی شریعت کو دیکھنا ہے شریعت کو بچانے کے لئے حسین نکلے ہیں شانِ قرآن کو بچانے کے لئے حسین نکلے ہیں صداقت عداد صلاح صحابت کو بچانے کے لئے حسین نکلے ہیں اضان و ایمان کو بچانے کے لئے حسین نکلے ہیں بلکہ آگے ایک جملہ اور کہہ دوں مکمل اسلام کو بچانے کے لئے حسین نکلے ہیں کتنے لوگوں کو لے کر نکلے میرے حسین تاریخ یہ کہتی بیاسی نفوسِ قدسیہ کی جماعت تھی جو مکت المقرمہ سے نکلی ہے جس میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں لیکن میدانِ کربو بنا میں بہتر لوگوں نے جامع شہادت کو نوش فرمایا اور ایک روایہ کی مطابق یہ ہے کہ بہتر لوگ کو دیوان گانے حسین تھے اور ونائیس افراد جو تھے وہ اہلی بیت کے تھے بہتر اکثر لوگوں کے خیالات اور راجح قول یہی ہے کہ سب کی شہادتیں جو ہوئی ہیں سب بہتر مفوسی قدسیہ پر مشکل نہیں تھے آخر یہ بہتر ہی کیوں وقت بہت کم ہے اور آپ تمامی حضرات کو بھی دو سے میرے بجے یہ پتا جلا کہ گیارہ بجے تک کی ہی پرمیشن ہے ہے نا تو وقت شاید پورا ہو کیا ہے اس وجہ سے بات کو بالکل سمیٹ دیتا اور یہ اس بات کو جو میرے ذہن میں چل رہا اگلاب دے دوں کہ امام حسین کی شہادت جو ہوئی اور جانساران حسین کی شہادتیں بھی بہتر ہی کیوں ہوئی ہیں ایک ہتر یا تھی ہتر یا چوہتر پچھہتر کیوں نہیں ہوئی ہیں تو اس کی دو وجہ ہے ایک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے بھی کشتی تیار کی تھی اس کشتی کے اندر ایک لاکھ چوبیس ساتھ چار تختے لگے تھے اور ہر تختے پر ہر نبی اور ہر حسول کا نام جو چار تختیں نیچے تھے اس میں حضور کے چار یاروں کا نام لکھا ہوا تھا اور یہ کشتی جو چل نہیں تھی دریا کے روانی میں موجوں کی تغیانی میں سمندر کی سہرانی میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ چلتی رہی چھے مہینے تک پوری دنیا میں گردش کرتی رہی جس میں بیٹھنے والے وہ دیوان گانے نوح علیہ السلام تھے ان کے ماننے والے تھے وہ سب کے سب بہتر لوگ تھے اور یہ کشتی کشتی گھوم گھوم کر کے جب زمینے کربوبلا پہ پہ پہنچی تو وہاں کھہر گئی رکھ گئی تو اس کے بعد میں جب کشتی رکھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کہا مولا میری کشتی پوری دنیا میں چلتی رہی کہیں نہیں رکھی یہ دور چیزے ہیں جہاں آگے کشتی رکھ گئی آواز آتی ہے حسید اے اے نوح یہ ہے زمینے کربوبلا جہاں آگے تمہاری کشتی ہوگی ہے وہی ایک کشتی کا اور تیرے کی حضرت نوح نے کہا مولا میرے کشتی پانی پر چل رہی ہے وہ کشتی کس پر چلے گی آواز آتی ہے تمہاری کشتی پانی پر چل رہی ہے وہ کشتی خون پر تیرے کی کہا کہ مولا میری کشتی میں بیٹھنے والے بہتر اس پر کیلے لوگ بیٹھیں گے تو اللہ نے کہا اس کشتی میں بھی بیٹھنے والے لوگ ہوں گے بہتر حضرت نوح نے کہا مولا مگر اس کشتی میں اور اس کشتی میں فرق کیا ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہے لوگ تمہاری کشتی میں اس دنیا لوگ بیٹھیں وہ سب کے سب نجان پرے مگر اس کشتی کی یہ آدمت یہ بھی بات ہوگی تو اس کشتی میں جو لوگ بیٹھیں گے سب کے سب نجان پرے بھارے دو ہوں گے مگر اس کشتی میں جو لوگ بیٹھ نہیں پائیں گے اس کشتی میں بیٹھنے والوں سے محبت کریں گے ان کو بھی میرے پار باہے کرنے سے رحمتوں کا اعلان ہوگا ان کو پخشہ دائے گا ہم لوگ رہے پیش سے محبت کرتے ہیں کربلا کی بہترینے پیشے نہیں ہیں مگر محبت کر رہے ہیں ایک محبت کے زمانے انشاء اللہ ہمارے پرداما ہمارے پخشی کا اعلان آن بھی ہو رہا ہے اور ہمارے پخشی کا اعلان کرتی ہوتا آن سا آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ ہوتام ہوں پچپن لے جب دودھ نوش فرماتے تھے تو آپ کی والے محترمہ جب آپ کو دودھ پلاتی تھی تو آپ کی ماں کے جس میں ادھار پر جو چادر ہوتی تھی اس چادر کے اندر جتنے پیوند لگے تھے اس پیوند کے لگنے کی تعداد بھی بہتر تھے حضرت امام حسین رضی اللہ ہوتام میدانے کربوں بنانے اس بہتر پیوند والی چادر کے حق کو آبا کر رہے تھے اور بلنا کو بکا رہی تھے حسین اپنی ماں کے دودھ کا حق عدا کر رہا ہے اے نبی یدو جہاں کرنے سیلا فاطمہ کا قوم علی شیر خدا کا قوم سیلا فاطمہ کا قوم جہاں یہ جہاں ہو جاتا ہے وہی تاریخ جنر حسین جنرک جہاں ہے جبی تو دیمانگار حسین یہ کہتے ہیں دودھے فیتیوں کا ساہاں حسین ہے دودھے ناو فلت پر وہ دعوان حسین ہے رہے خدا سنو جناس نکے جہاں حسین ہے نامہ کے دیمے پاک کا ساہاں حسین ہے اے حسین کو حسین کی محبت میں میں سنے حسین کو دے کر دیا کے بہتو اپنے خرمے حسین کی تعلیم کو آن کرو اپنے پچیوں کو پھران کی تعلیم کو سکھاؤ اپنے بہنوں سے بیسی محبت کرو جیسی محبت حسین احمد کی ہے اور اے بہنوں اپنے پھائیوں سے بیسی محبت کرو جیسی محبت حضرت سیدہ سینم نے اپنے بھائی سے کی ہے اُلیی کا سمتہ مانو اے بیدیو شہربانوں کی تعلیم کو دیکھو امیر بات کی تعلیم کو دیکھو حسین آدم کی تعلیم کو دیکھو کتنی محبت کتنا پیار ہے اپنے کھاؤ کرنا مصر حسین کو آن کر دے رہو دنیا کی قریب قریبی حسین آدم کی محبت کا فیضان شاری ہوتا رہے گا اور سارے کے لوگ یہ کہیں گے اے حسین تو آیا تو نہیں ہے مرد تیرے دیمانے اپنے اپنے گھروں میں تیری محبت کے چرام کو جلا کر کے دنیا کی اپنے چیزی کو بتا رہے ہیں یسین کی ملکہ ہے نامے یسین کی ملکہ ہے مگر میرے آقا حسین کل بھی زندہ ہے آدھ بھی زندہ ہے اور ہمیں کا ہمیں دلے سنائے لیں گے رب پر ایدار ہے والا تقوی میں یوں کو کیسا کی زندہ ہی ہمار جو اللہ کے رانبار قتل کیا جاتے ہیں وہ خرج نشیب پر جو زندہ ہو جاتے ہیں والا کل نہ تشبرو اور کے سنے کی ملکہ میں تمہیں سوڑ نہیں ہے میرا حسین کل بھی زندہ تھا آدھ بھی زندہ ہے ہمیں جاں ہمیں زندہ رہے گا حسین دلی اثمت کو سلام حسین دلی شعبت کو سلام حسین دلی تیان کو سلام حسین دلی حمول کو سلام حسین دلی محمول کو سلام حسین دلی تفقل کو سلام حسین دلی تلپل کو سلام حسین دلی محمولی کو سلام حسین دلی استقامت کو سلام حسین دلی جانشای کو سلام حسین دلی شہدت کو سلام حسین دلی شہدت کو سلام حسین دلی پتل کو سلام حسین دلی دیویوں کو سلام حسین دلی کھرماؤں کو سلام اے حسین کی مامتانے مصطفیٰ ہم نے اپنے قومے اعلان کر رکھے تھے کہ حسین تجھے کی زبان تجھ سے محبت کرنے مانے ہم دیمانے پر دیمانے کا سلام استفراللہ ربی من کل زمبیو واتو بھولے اسلام علیکم ورحمت وبرکاتو